یہ بابر کو کل گئے ہیں اگر پتری پیر آیا جی ہوتھے انہوں نے کہا یہ ساڑھا ہی ہے مسئلہ مسئلہ نے ساڑھی بطی چلو مینہ ہو گئے ساڑھا ڈرافرم سڑھتا پہ ہے اسی روزی تو بیٹھے منظور بندے ہیں منظوری کرندو بیٹھے اگر اہدہ سیزن ساڑھا ہر بندہ پریشان ہے بطی دی وجہ تو انہوں نے کہا جائی تسی جانا دے ہوتھے جائے کہ سانگلے کل کرنی سی سانگلے جا کے تسی ملنا دیجئے تھے کی لینہ آئی ہو ساڑھیوں نے کو بیستی کر کے کال دیتا ہے یہ چنگا کنونے اسی مران نہیں تھا اپنے کوئی ڈریکٹ ہوئی ایسی چلا کے بیٹھے ہیں رومیچ بیٹھے ہیں یہ کوئی کنون نہیں ہے کنونے یہ اس طرح تک کنونے نہ چلتا یہ اس طرح یہ کر رہی ہے حکومت یہ دو بورڈ لینے ہیں انہوں نے جو ساڑھے کو لائی ہیں مینسٹر پاکستان سے یہ میری روکویسٹ ہے ہمیں لائٹ دیں رمضان میں دعوے کرنے والے اور اقتدار میں بیٹھ کے باتیں کرنے والے آج لائٹ کی دور ہے ہمیں 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 لائٹ کی دور ہے یہ اپنا جو انہوں نے یہ سسٹم بنائے ہو وابڈا والوں نے سبیو صاحب نے روز وہ پرانہ سکتا ہے ٹرانس فارمر ہے جو مہینے کا خراب ہوئا ہے وہ ایک تو وہ چند گھنڈے چلتا پھر خراب ہو جاتا ہے اور یہ پورے مارکیٹ جو ہے یہ آج لائٹ کی ہے وہ پریشان بیٹھی ہوئی ہے گاہک بزار میں آتا نہیں بجلی کے بغیر ان کا گزارہ چلتا کونی مگر یہ ہے کہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کوئی پتہ نہیں لگ رہا ہے اس بیو کو کہ یہ مقامی طور پر کیسے کو کیا حل کرنا ہے یا تو یہ جتنے ٹرانسفر ٹرانسفر لگائے جائیں کیونکہ یہ لوڈ نہیں اٹھا رہے ہیں آپ میرے پاہ نہیں کر کے ایک سن ساتھ سے ریکویسٹ ہے کہ وہ ہمیں اپنا ٹرانسفر ٹرانسفر کر دیں بائی گانٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے وہ فاقی وزید جو برجیس تہر ہے وہ کرپشن کا بادشاہ بنا ہوا ہے اور سب مہکموں سے کرپشن کے پیسے کھا رہا ہے اور ٹرانسفروں کے نئے پیسے بھی کھا رہا ہے بزاروں کا جو حال ہے وہ بھی بری طرح خانگاہ ڈوگرہ کے بزاروں کا بھی برا حال ہے ایک ماہ سے تقریب پر پندرہ سے بیس دین سے ہمارے خانگاہ ڈوگرہ کا مین ٹرانسفارمر جو تقریب پر چھے دفعہ چال چکا ہے دو گھنٹے چلتا ہے وہی مرمت کر کے لگا دیتے ہیں اندبارہ جس سے تمام عوام پریشان ہے اور بزار میں برا حال ہے اسے خانگاہ ڈوگرہ کے دو ٹرانسفارمر پندرہ دن سے جلے ہوئے ہیں بار بار مرمت کر کے لگاتے ہیں پھر جل جاتے ہیں اگر آج شام تک یہ دونوں ٹرانسفارمر نہ بدلے گئے تو رات آٹھ بجے خانگاہ ڈوگرہ سرگوڑا روڈ بلاک کر دیا جائے گا اٹھارہ سے بیس گھنٹے خانگاہ ڈوگرہ سیٹی کی بجلی باند ہوتی ہے اور تقریباً تین سے چار ٹرانسفارمر ہر روز جلے ہوتے ہیں جو بنتے بھی نہیں ہیں نہ کوئی کاروبار ہو رہا ہے نہ کوئی بچے بلک رہے ہیں روزے دار چیکو پکار کر رہے ہیں کوئی سننے والا نہیں ہے اور ہمارے حکمران سوئے ہوئے ہیں ان کے جرنیٹر چل رہے ہیں اگر ادھر لوڈ شیٹنگ اپر ہے ہی نہیں تین تین چار چار فیڈروں سے ان کے گھروں کی بجلیاں چل رہی ہیں جو بزار میں بجلی سپلائی کرنے والا ٹرانسفارم ہے وہ ایک ماہ سے جلا ہوا ہے اس کا پرسحال کوئی نہیں ہے موسیقی